تو ممبئی بنام روائل چیلنجز بینگلور کے بیچ میں کیا اعتحاسک میچ کھلا گیا اور کس طریقے سے اس میچ میں ٹیم نے پرفارمنس کر کے رکھایا یہ بتانے کی ضرورت نہیں اور واقعی میں جس طریقے سے دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے خلاب میں مقابلے میں فائٹ کیا جس طریقے سے کانٹسٹ ہوا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس میچ میں سوری کمار یادب کا جلوہ جو ہے وہ صاف طور پر دکھا اور سوری کمار یادب نے ماتر 35 گیندوں میں 83 رن بنائے 237.14 کی سٹرائک ریٹ سے اور 7 چوکے چھے چھکے شامل تھے یعنی کہ 35 گیندوں میں 83 رن بنائے اب بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں واقعی میں سوری کمار یادب سے کوئی بڑا پلیئر نہیں ہے کیا کیونکہ بہت سارے لوگ کو لگتا ہے کہ نہیں کنگ کوہلی ہیں تو ہٹمن ہیں لیکن کیا آپ لوگ کو بھی لگتا ہے کہ سوری کمار یادب ان دونوں سے آگے نکل چکے ہیں کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایرہ میں ایک بلے باز آتا ہے دس سال پندرہ سال وہ رہتا ہے لیکن ہر کسی کا دن جو ہے وہ اوور ضرور ہوتا ہے اور کوئی نیا آ کر کے اسے ٹیک اپ کرتا ہے اور ٹیک اوور آپ کرتا ہے جسے ہم وارڈ یوز کرتے ہیں تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ ہو یا پھر اوڈی اے فارمیٹ ہو یا سمپل اگر ہم کہے کہ وائٹ بول فارمیٹ یہاں پر کی سوری کمار یادب نے تیک اوور کرنے کی کوشش کر چکے ہیں ویرات کولی کو ایس ویل ایز روحید شرما کو کیونکہ جس طرح سے بیٹنگ کرتے ہیں سوری کمار یادب میڈل اوورز میں آ کر کے دو سو سے اوپر کی سٹرائک ریٹ ورلڈ کرکٹ میں کوئی طرح سے بیٹنگ نہیں کر رہا اور میں کوم باکس میں سن بھی رہا تھا سنجائے مانجریکر نے جب آؤٹ وے تب ان کا بیان آیا تھا کہ شاید یہ دنیا کے سب سے بڑے پلیئر ہیں دہ بیسٹ ان دہ بزنس انہوں نے کہا تھا سنجائے مانجریکر جی نے کیا آپ لوگ کو بھی لگتا ہے کہ سوری کمار یادب جو ہیں وہ واقعی میں جس طرح سے بیٹنگ کر رہے ہیں اور ہر ماچ میں کنسسٹنسی کے ساتھ میں کیا وہ کروس کر چکے ہیں یعنی کہ وہ آگے نکل چکے ہیں ویرات کولی سے وہ آگے نکل چکے ہیں روید شرما سے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کی کومنٹ کا انتظار ہے کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس ویڈیو کو ضرور فیلائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے دے سکیں کہ ویرات کولی روید شرما سے کیا آگے سوری کمار یادب وائٹ بول فارمیٹ میں نکل گئے ہیں میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں میں پول کر رہا ہوں آپ لوگوں کے تھو اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے تو زیادہ سے زیادہ دوست اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے بیچ میں اور اپنی رائے دیجئے گا ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں till then have a great time